بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیز ازمہ اور آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا سو درجے بہتر ہے اللہ پاک اولاد دے تو نیک دے ادروائز نہ دے پاک پتن کا تھانا گلچن فرید پلونی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے بوڑے باپ کو موں کے اوپر جوتے ماریں اٹھا اٹھا کے مارا ہے ان کو سر میں ان کے گیٹ مارا ہے تھپڑ مارے تنازہ کیا صرف چار قناع زمین ہے وہ اپنے نام لگوانے کے لیے اپنی بیگم کے سامنے اور اپنے ایک دوست کے ہمراہ اپنے وارد کو اتنا مارا ہے کہ وہ آگے سے معافی مانگ رہے تھے allow نہیں لیکن میں تھوڑی سی شاید آپ کو ویڈیو وہ یہاں پہ دکھا سکتی ہوں آپ دیکھئے کہ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی ہے تو میری تانگوں میں جان نہیں رہی اور پاؤں تلے زمین نکل رہی کہ باپ کی دعا جو ہوتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے ماں اگر جو ہے اس کے قدموں کے پہلے جنت ہے تو باپ جنت کی کنجی ہے ٹھیک ہے اور باپ کی دعا جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو مستجاب ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی بولا اس کا والد ہے اور وہ پڑا لکھا تو مجھے نہیں لگتا کسی انگل سے بھی ہے ایسا جاہل گوار بیٹا جو کہ شکر الحمدللہ کے آج کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے تو بڑے بڑے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا کرائم جو کرتے ہیں وہ بچ نہیں سکتے وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی سراغ کوئی ویڈیو منظریں آم پہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ پکڑے جاتے ہیں اب یہ بدبخت جو ہے وہ تھانے میں اس ٹائم پکڑا ہوگا ہے لیکن تھوڑی سمیں ویڈیو چلانے کی کوشش کرتی ہے اور بیگم آگے سے کہہ رہی ہے کھڑی ہوگے کہ اور مارے ہیں اور بابا جی مافیہ مانگ رہے ہیں اور باب نے یعنی کہ مافیہ مانگ مانگے رو رو کے بیٹے کے آگے جو ہے نا وہ مافیہ مانگ رہا ہے یہ وہ بدبخت بیٹا ہے جب اس سلاحوں کے پیچھے ہے سوشل میڈیا جو ہے اس کی ٹیم کا تہہ دل سے میں بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کی اور ویڈیو وائرل ہوئی تو قانون کی گرفت میں آ چکا ہے اور قانون نے اس کو گرفتار کر لیا ہے لیکن خالی گرفتار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ایسی سزا ہونی چاہیے اس بیٹے کے لیے کہ دنیا جب دیکھے تو ان کی روح کام جائے اس طرح کی سزا اس کو دیں جس طرح سے ایک جھوڑے ضعیف کو اس نے فرج سے اٹھا اٹھا کر مارا ہے اس کے موں کے اوپر جھوٹے مارے ہیں اور گیٹ کوئی کے اس کے سر کے اندر مارا ہے اور اتنے سوئے ہوئے محلے دار جو کہ تماشا دیکھ رہے تھے کھڑے ہوگے اور کسی نے بھی آگے ہوگے بچانے کی کوشش نہیں کی فوری طور پر محلہ کٹھا ہوتا اور اس کو ایسی عبرتناک سزا دیتا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی بھول جاتی کہ کبھی بھول کے بھی اپنے سے بڑے کے اوپر جائے وہ ہاتھ نہیں اٹھانا اپنوں سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے لیکن یہ تو اس کے والد ہیں اور والد صاحب کے اوپر اس قدر ظلم کیا گیا ہے تو باستغفار جب میں نے ویڈیو دیکھی ہے میں نے پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھی صرف چار کنال زمین کا یہ جگڑہ ہے جو وہ اپنے نام لگوانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے اس نے اپنی وہاں پہ کوئی قبرستان بنانا ہوا اپنے خاندان کا جس کے لئے وہ زمین مانگ رہا تھا اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو یہ ویڈیو تو جس طرح سے بھی شیئر ہوئی لیکن میں ان کھانے والوں کو سلیوت پیش کروں گی اگر وہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں ایسی سزا اس نے اپنے باپ کو دی ہے کہ وہ مجھے جو ہے چار کنال زمین جو ہے وہ میرے نام پہ لگوائیں تو پھر جو ہے نا میں ان کو چھوڑوں گا اور فرج کی اوپر ایسا ہی گراج تھا جیسے میں گراج کے اندر بیٹی ہوئی ہوں اس طرح کا سین اسی طرح کا گیٹ ہے یہ گیٹ ہے اسی طرح گراج ہے اور یہاں پہ پیچھے اس کی بیرم کھڑی یہاں پہ بابا جی لیٹے ہوئے ہیں پھر اس کی شیئر ہو رہی ہے اس بیٹے کی ضرور جو ہے نا اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ اس کا چہرہ پچیس کروڑ عوام کیا پوری دنیا دیکھ سکے اور جب بھی یہ باہر نکلے گھر سے اس کا جینا ایسے مشکل کر دیا جائے اس کو لوگ جہاں پہ بھی نکلے لوگ اس کے اوپر پتھروں کی برسات کریں پتھر ماریں اس کو سرعام اس کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ یہ وہیں پہ دم توڑ جائیں اور اس کی تصویر اتنی وائرل اتنی شیئر کر دیں بچہ بچہ اس کو جان جائے اور دوبارہ کبھی کوئی جرت نہ کریں کسی بڑے باپ کے پر ظلم کرنے کی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے والدین یار آپ کو اتنے مشکل سے پیدا کرتے ہیں پھر سارا دن باپ جو ہے وہ محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے حلرال روزی لاکے ان کو کما کے کھلاتا ہے اس کے بعد وہ آسے امیدن لگاتا ہے کہ جس بیٹے کو کبھی باپ نے انگلی پکڑنا سکھایا تھا ہج اسی بیٹے نے انہیں ہاتھوں سے اپنے باپ موں کے اوپر جھوتے مارے ہیں جو باپ نے اس چھوٹے سے جب وہ چلنا سٹارٹ ہوا ہوگا اس کا جھوتا لے کے آئے ہوں گے آج اسی بیٹے نے اپنے اس باپ کے موں کے اوپر جھوتے مارے ہیں انسانیت نام کی کوئی چیزیں خون خون سفید سے سفید تر ہو گیا خون کی تو بات کی جائے تو ہم اس بات کو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا پکڑا گیا سگے بیٹے نے والدہ کو سینے میں اس کے گولنی اتار دی سگے بیٹے نے باپ کے ساتھ یہ کر دیا آئے روز ہم نئے سے نئے کیس دیکھتے جا رہے ہیں ہم بظاہر تو مسلمان ہیں اور پاکستان جیسی اسلامی جمہوریہ جو پاکستان ہمارا اس جیسی کنٹری میں رہتے ہیں ہوت آف کنٹری میں ایسی کو جرت کر کے دکھائیں وہاں پہ سر عام اسی وقت سزا ہوتی ہے اسی وقت پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر سالوں سال باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے یہاں پہ لوگ آج ستھانے میں بند ہمیں کل پیسے دیں گے چھوٹ جائیں گے ہمارا ملک بدنام کیوں ہوا ہے ہم نے خود کیا ہے ہم نے کرپشن کی لوگوں کو ہم رشوت دیتے ہیں اور رشوت کے نام پہ ہم کئی کئی کام کروا لیتے ہیں یہاں کلرک سے لے کر سوپر سے لے کر اوپر تک رشوت دی جاتی ہے یہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں کوئی بھی آواز اٹھائے گا اس کی آواز کو دبا دیا جائے گا اور اتنی ظلم کی انتہا کہ ایک بڑا باب آگے لیٹا ہوا ہے اس کا بیٹا اس کے موں کے اوپر تھپڑ مارا اور اس دوست کے اوپر میں حران ہوں اور لانت بیچتی ہوں اس پر کہ وہ صرف اتنا ہی گہرا بس کر دے بس کر دے اس نے کیوں نہیں اس کے موں کے اوپر تھپڑ مارے یا تیرا باب ہے اس نے تجھے پیدا کیا تجھے پالا ہے تیری شادی کی تیرے سے اسے امیدیں لگائیں اور میں تو پھر یہی کہوں گی کہ کبھی کسی سے امید لگانی نہیں چاہیے اور موں پہ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجا رکھیے یہ لوگوں نے ایک لائسنس لے رکھ اور اسی نام کے اوپر ایک کاری صاحب نے دیکھی کیا کر دیا ابھی میں آپ کو تازہ ترین ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک کاری صاحب نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی بچیوں کے ساتھ کاری صاحب نے ظلم کی وہ بربریت کی ہے کہ اگر اس کو میں ایسپین کرنے پہ آؤں تو میں بھی میں نہ کر سکا اور یہ سگے باب والا واقعہ ہو گئے جس تھانے میں ہیں گوچن فرید کلونی میں اس کے ایسپین کو میں اسلام پیش کرتی ہوں میں اے ایس آئی اور ان کے جو انویسٹیگیشن اوفیسر ہے اس سے میں پرسنل ریکویسٹ کروں گے اگر یہ ویڈیو وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس بدبخت بیٹے کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اس کی تصویر کو اتنا آپ بھی وائرل کیجئے گا تاکہ ہی زندگی میں کبھی بائی مو دکھانے لائک نہ رہے اور اس کے بچے بھی اس سے نفرت کریں اور اس کی ڈیغم کو دیکھیں کیا اس کا اپنا والد نہیں یہ اس کا سسر تھا سسر اور والد ایک ہی جگہ پہ ایک ہی برابر ہوتے ہیں میرا دل ہل گیا آج اتنے بڑے والد کی اوپر اتنا ظلم خدارہ سوچیں ہم کس اندیر نگری میں جا رہے ہیں قیامت بہت مزدیک ہے پھر ہمیں مولت نہیں ملے گی توبہ کی اور اگر اس کے بڑے باپ کے دل سے جتنے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی آج نکل گئی ہے تو پھر اس کی سات مسئلیں بھی اس کی بدعا سے بچ نہیں سکتے سوچئے گا ضرور کہ ہم کہاں جا رہے ہیں دین سے دوری ہماری اسلام سے ہم دور ہیں نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم دین کو فالو کرتے ہیں نہ ہم حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں نہ ہم حقوق الباد کا خیال رکھتے ہیں نہ ہم والدین کا خیال رکھتے ہیں دیر سرہ خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا پیارا سا کمنٹ اس بڑے والد ہیں والد کے لیے جو لیٹا ہوا تھا جو ظلم سہرہ تھا اور اس بد بخت بیٹے کے لیے اس کی صرف اتنا ہی کہوں گی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اس تصویر کو اتنا وائرل کر دیں کہ کبھی وہ مو دکھانے لائک نہ رہے Thank you so much Allah peace